آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز راہل گاندھی مولکوں لینا چاہے رہے ہیں اس بارے میں آج ہم چرچہ کرتے ہیں سڑکوں پر چلتے ہوئے کے اندر سرکار پر آجم کر گرج رہے راہل پر صدن میں جب بات آتی تو صدن میں آخر کیا وجہ ہے کہ صدن میں ان کے دوارہ اس طریقے کی معاملے اٹھائے نہیں جاتے ہیں جو وپکش میں رہتا ہے وہ میڈیا پر اس قدر تحمت لگاتا ہے مانو میڈیا نیتاؤں کی جرحرید غلام ہو میڈیا کے دوارہ پریابت کوریج نہیں دیے جانے کہ آروپ لگ بھگ ایک ڈیڑ دشکوں سے بپکش کے دوارہ لگائے جا رہے ہیں وشیشکر کانگریس کے نیتاؤں دوارہ لگائے جا رہے ہیں میڈیا انہیں پریابت کوریج نہیں دے رہا ہے حال ہی میں بھارت جوڑو نیا یاترہ پر نکلے راہل گاندھی نے بھی کموبیش اسی طرح کا آروپ میڈیا میں میڈیا کے اوپر مڑ دیا ہے بیہار میں ایک سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا میں کبھی کسان یا مجدوروں کا چہرہ دیکھا راہل گاندھی کا آروپ تھا کہ میڈیا ان کی بات نہیں دکھاتا ہے لیکن پردھان منتری نرند موڈی میڈیا میں چوبیس گھنٹے نظر آتے ہیں راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ نتیش کمار کبھی کبھار دکھائی دے جاتے ہیں پر کیا تیجسوی یا راہل گاندھی انہیں کبھی نہیں دکھائے جاتا انہیں کبھی دیکھا ہے کیا آپ نے کیونکہ دونوں ہی میڈیا کے مالک نیر تھا تیجسوی اور راہل گاندھی میڈیا کے مالک نہیں ہے اس لئے انہیں نہیں دکھائے جاتا ہے راہل گاندھی کے دور آپ نے اود بودن میں یہ بھی کہا گیا کہ سب نے رام مندر کی پران پتشتہ دیکھی پر اس میں ایک بھی گریب مجدور دکھا کیا یہ راہل گاندھی کا کہنا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے پیچھے ترد دیا کیونکہ گریب مجدوری کر رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں پران پرزشتہ میں سبھی امیر لوگ تھے راہل گاندی کے صلاحکاروں پر واسطہوں میں بہت طرح ساتھا ہے راہل گاندی 21 صدی کے تیسرے دشک میں وزن 2020 کے بعد والا حصہ ہے 21 صدی کے تیسرے دشک میں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں 21 صدی کے عرب ہونے کے پہلے ہی سوشل میڈیا کا تانہ بانہ بن لیا گیا تھا آج سوشل میڈیا اچھس سال سے زیادہ سمائکہ ہو چکا ہے انٹرنیٹ پر جب انٹرنیٹ مہنگا ہوا کرتا تھا بہت مہنگا تھا انٹرنیٹ اس سمائے ای میل بلاغ آرکوٹ پیجر جیسے پلیٹ فارمز ہوا کرتے تھے موبائل پر شارٹ میسیجنگ سرویسز کبول بالا ہوا کرتا تھا آج تو دنیا ہی بدل گئی ہے اگر کوئی میڈیا سنستان کسی خبر کو نہ دکھائے تو سوشل میڈیا کے فیس بک کوو ٹویٹر ایکس انسٹاگرام تریڈز واتس اپ یوٹیوب اور نہ جانے کتنے پلیٹ فارمز ہیں جن پر آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں اپنی اپستیتی دل گرا سکتے ہیں آدھے سے جادہ منتری کوو کا اپیوگ کوو ایک پلیٹ فارم ہے جس کا اپیوگ کر رہے ہیں ان کے اپڈیٹ کوو کا اپیوگ کرنے والے لاکھوں لوگوں تک لگاتا ہی پہنچتے رہتے ہیں سٹیٹس ہو یا کسی انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ ہو ہر جگہ آپ اپنی اپستیتی درج کرا سکتے ہیں ہر جگہ سوشل میڈیا آج سوشل میڈیا کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے آپ اگر دیکھیں تو چوبیس گھنٹے میں سے آپ چار سے پانچ گھنٹے سوشل میڈیا پر گجار دیتے ہیں اکیسویں صدی کے دوسرے دشک میں وہی بھی دوزار چوبیس میں تیسرے دشک میں دوزار چوبیس میں اس طرح کی باتیں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ کسی بھی درشتی کون سے اسے اوچت نہیں مانا جا سکتا ہے ہم بار بار اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ آخر راہل گاندی کی بھارت جوڑ ہو نیا یاترہ کے سندیش ویڈیوز فوٹیج خبروں آدھی کو اکیل بھارتی کانگریس کمیٹی پردیش کانگریس کمیٹی جلا کانگریس کمیٹی بلاگ کانگریس کمیٹی کتنے سارے سنگٹھن ہیں سیوہ دل کانگریس کے انشان سنگٹھن کانگریس کی آئی ٹی سیل کے پدادی کاریوں کے دورے سے کیوں شیئر نہیں کیا جاتا ہے آئی ٹی سیل تو اس معاملے میں پوری طرح مون ہی دکھائی دیتی ہے اگر آپ کو راہل گاندی کی یاترہ آج کہاں ہے اور کل کہاں ہوگی یہ کھوجنا ہے یہ پتا کرنا ہے تو آپ کو انٹرنیٹ پر بہت سارا ڈرٹا کھگال نہ ہوگا کانگریس کا ہر ایک نیتا اگر ایمانداری سے کانگریس کے ورشت نیتاؤں کی منشاؤں کو ایمانداری سے کانگریس کے جو ورشت نیتا ہیں ان کی منشاؤں کو جنتہ تک پہنچانے کا کامہ حرم کر دے تو کانگریس کی گتی صدر سکتی ہے آج آپ کانگریس کی بہر جوڑو نیایاترہ پر چاہیئے کہاں آج ہے ڈیٹ وائز کہیں آپ کو اس کا علیک نہیں ملے گا کانگریس کے نیتا ہوں یا بھاجپا کے اتواہ کسی اندلوں کے نیتا ہر نیتا اپنی بات جنتہ کے بیچ رکھتا ہے بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے پرجور طریقے سے وہ اس بات اس سکچم منچ ارثات لوک سبا راج سبا ویدان سبا ویدان پریشد میں اٹھانے کی بات آتی وہاں تو نہیں اٹھاتے ہیں وہاں جب اٹھانے کی بات آتی تو یہ نیتا مون بھی جاتے ہیں یا ان نیتا ہوں کو سب سے آسان طریقہ باہرگم باہرگمن اسے اپنا لیا جاتا ہے سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ جنتہ کے لئے کچھ کرنا چاہے رہے ہیں تو جنتہ کے بیچ جا کر اس بات کو کہنے کا اوچت کیا ہے اس کے بجائے سکچم منچ لوک سبا راج سبا ویدان سبا ویدان پریشد یہاں جا کر آپ بات کہیں اسے کارواہی کا حصہ بنائے اس پر کارواہی کرائی جا کر جنتہ کا حصہ دھا جا سکے باہر لوک سبا جہاں پر جہاں سے نیم قائدے قانون بننے جہاں جنتہ کا حصہ سدنا ہے اس طریقے کے لوک سبا ویدان سبا راج سبا یہاں تو بات نہیں رکھی جاتی باہرگمن کر دیا جاتا ہے میڈیا پر راہل گاندی آروپ لگا رہے ہیں تو نشط طور پر وہ یہ کہنا چاہے رہے ہیں کہ میڈیا مغل امیر آدمی ہیں اشارہ اشارہ میں انہوں نے کہہ دیا اور ان میڈیا مغلوں کو سرکار کا بکش رکھنے کے سرکاری خبروں کے یا نیتاؤں کے خبروں کے پرکاشن اور پرسارن کے عوض میں سرکاری صحیحتہ بھی مل رہی ہوگی راہل گاندی کو ایک مشورہ ہم دینا چاہتے ہیں وہ میڈیا پر اس طریقے کے بے بنیاد آروپ لگا کر خود اور میڈیا کے بیچ میں ویچارک مطبیت پیدا کرنے کی بجائے مدی پردیش کے پورو منطری ودایق بالا بچن کے سے کچھ سبق لیں انہی کے بھاٹی کے ہیں بالا بچن بالا بچن کے دوارہ شیورہ سنگھ جوہان کے مقمنطر تکال میں جن سمپرک منطری سے وگیاپنوں کا لیکھا جو مانگ لیا گیا تھا اور چونکہ یہ ماملہ ودایق کے دوارہ اٹھایا گیا تھا اس لئے جن سمپرک منطری کے دوارہ اس پورے ماملے کو پورے لیکھا جو خاصدان میں رکھا گیا لوگوں کے ہاتھ میں وہ بات آئی اسی طرح کانگریس کسی نیتا کے مادیم سے اتوا سویم راہل گاندی کے اندر سرکار کے سوچنا پرسان منطری سے سوچنا سے جانکاری مانگ لیں تو انہیں جو آروپ بھی لگا رہے ہیں آروپ پر وچار کرنے کا موقع بھی ملتا انہیں اور یا تو وچار کرتے یا پھر انہیں بہت وجنداری کے ساتھ ان آروپوں کو رکھ باتے راہل گاندی میڈیا سے پکشفات کرنے کا آروپ کیوں لگا رہے ہیں یہ بات تو وہی جانے پر میڈیا پر آروپ لگانے سے پہلے راہل گاندی اس بارے میں وچار جرور کریں کہ بطور سانسد اٹھ کے دورہ لوگ سبا میں کتنی بار جنتہ کے ہتوں پر سوال اٹھائے گئی کتنی بار چرچہ کی گئی کتنی بار بینا چرچہ کے ہی بہرگمن کر دیا گیا اس بارے میں بھی انہیں وچار کرنا چاہیے دوسرے پر آروپ لگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے پر ہم ہم اپنی خود کی جمہداریوں کا نروان کتنی ایمانداری سے کر رہے ہیں اس پر کوئی شاید دھیان ہی نہیں دینا چاہتا ہے اس لیے بات کو یہیں ورام دیا جائے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو پانچ اپیسوڈ میں فیلہ لے دنائی اگر آپ کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین رو جانہ پرسارت ہو رہی ہے جولند وشیوں پر سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائیوگی اکلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا چھہ سو پانچوہ اپیسوڈ فیلہ لہم نے آپ کو دکھایا سائیوگی اکلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو چھہ سو اپیسوڈ کو لے کر بہت جلد ہم روں گے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی